السلام علیکم میں ہوں رباب جہانگیر آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اصلی خبر خویدر باب جہانگیر امید ہے تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے دوہزار چوبیس میں بہت بڑے بڑے ڈرامے سامنے آنے اور وہاج علی کا ڈراما کچھ ہی دن کے بعد آپ تمام لوگ کو دیکھنے کو ملے گا اور سن میرے دل وہ ڈراما ہے جس کا وہاج علی کے فینس تو بڑی بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں لیکن کچھ سوالات لوگ کے ذہنوں میں موجود ہیں سوال موجود ہیں کہ سن میرے دل کے رائٹر بھی خلیل رحمان کمر ہیں اس کے ڈریکٹر بھی بڑے زبردست ہیں بڑا بینر بنا بھی رہا ہے وہی بینر ہے جو کہ وہی پروڈیکشن گروپ ہے جو کہ سیونسکائی انٹیٹینمنٹ جو اس سے پہلے تیرے بن کو پروڈیوچ کر چکا ہے تو کیا تیرے بن والی فیل ایک بار پھر اس ڈرامے میں دیکھنے کو ملے گی کیا جو جوڑی ہے اس ڈرامے کی جو لیڈ پیئر ہے یہ تمام سوالات لوگ کے ذہنوں میں موجود ہیں اور ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کی اس ویڈیو میں کوشش کرتے ہیں اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو چینل ضرور سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ یہ تمام ویڈیوز انفرمیشن اور ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز اور الٹز آپ تک فوری اور بروقت پہنچتے رہے ہیں جو جو ریکارڈ تیرے بن نے دوہزار تئیس میں بنائے ہیں کیا ان ریکارڈز کے قریب بھی ڈرامہ سن میرے دل پہنچ سکتا ہے یا نہیں یہ ایک بڑا ہی مشکل سوال ہے اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے کسی بھی ڈرامے کے لیے چاہے اس کی کاسٹ کوئی بھی ہو چاہے اس میں رائٹر اور ڈریکٹر کوئی بھی ہو چاہے کتنے ہی بڑے نام کسی ڈرامے سے اسوسیئٹ نہ ہو اس کے باوجود بھی یہ بہت ہی مشکل ہے کہ چار ارب ویوز کہنے میں بڑا آسان ہے لیکن اگر آپ کاؤنٹ کرتے جائیں تو بہت ہی مشکل ہے آلموسٹ ناممکن ہے کہ چار ارب ویوز تک کوئی ڈرامہ آنے والا پہنچے کیونکہ اس کے لیے اسے مومنٹم کو حاصل کرنا ہوگا جو کہ تیرے بن کو حاصل رہا اور وہ کیمسٹری جو کہ بھاج علی اور یومنز زیدی کی تھی اس نے دے ون سے اس نے پہلی اپیسوڈ سے ایک ایسا کمال دکھایا تھا جو کہ پھر ففٹی ایٹھ اپیسوڈ تک برقرار رہا اور ایک مسلسل رائز اس کے ویوز میں اس کی ٹی آر پیز میں آتا رہا لوگ کی تعداد جو پسند کرنے والے تھے ان کی بڑھتی گئی اور یہ وجہ تھی کہ ایک سپر ڈوپر بلوک بسٹر سیریل لوگ کو دیکھنے کو ملا اور اتنا بڑا ڈراما پاکستان میں شاید اس سے پہلے ہمیں کوئی دیکھنے کو ملا ہو اب سن میرے دل میں جو سٹار کاسٹ ہے زبردست ہے وحاج علی کے ساتھ مائی علی کی جوڑی ہے لیکن جب اس جوڑی کا موازنہ اس وقت لوگ کرتے ہیں وحاج علی اور یومنز زیدی کی جوڑی کے ساتھ تو پھر یہاں پر یہ جوڑی کچھ زیادہ جشتی ہوئی نظر نہیں آتی چونکہ اس سے پہلے وحاج علی نے جتنی بھی فیمل سٹارز کے ساتھ کام کیا لوگوں نے جوڑی کو ریجیکٹ کیا کچھ ڈرامے لوگ کو پسند بھی آیا بھی ریسنٹلی باعث قدم جو کہ اب اپنے کنگلوجن کی طرف ہے لوگ کو ڈراما پسند آیا لیکن حریم فاروق کے ساتھ وحاج علی کی جوڑی نہیں پسند آئی ڈراما میں شروع میں بالکل لوگ کو پسند نہیں آیا اب کچھ لوگ کو آہستہ آہستہ جیسے جیسے کہانی آگے بڑی ہے پسند آ رہا ہے اپیسوڈ 11 اور 12 کے بعد لیکن اس میں آئیزہ خان کے ساتھ وحاج علی کی جوڑی کو پسند نہیں کیا جا رہا اس کے علاوہ بھی وحاج علی نے مجھے پیار ہوا تھا میں جب کام کیا حانی عامر کے ساتھ اس جوڑی کو بھی نہیں پسند کیا گیا تو اب مایہ علی اور وحاج علی کی جوڑی کیا میرب اور مرتصم والا جادو جگا سکے گی کیا خلیل و ریمان کمر کے اسکرپ میں اتنی ڈیپس ہوگی کہ یہ دونوں ایز جوڑی ایز لیڈنگ پیر ایک ایمیج اپنا برک بنانے میں اور لوگوں پر اپنا ایک تاثر چھوڑنے میں کامیاب ہو سکیں اب سن میرے دل کو یہ ایج ضرور حاصل ہے کہ یہ تیرے بن سے پہلے ہونی ار ہو رہا ہے اور اگر تیرے بن کا سیزن ٹو کہیں اس سے پہلے ہونی ار آ جاتا تو پھر شاید اس ڈرامے کی وہ ہائپ بھی نہیں ہوتی اور شاید اس کو وہ ویورشپ بھی نہیں ملتی اسی لئے عبداللہ قادوانی نے ایک بڑا ہی سمارٹ موف کیا اور ایک بہت ہی بہتر فیصلہ کیا کہ اس ڈرامے کو پہلے ہونی ار کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ تیرے بن کا سیزن ٹو بعد میں آئے گا تو لوگ وہاج علی کی وجہ سے یہ ڈراما بھی دیکھیں گے اس کا بھی انتظار کر رہے ہیں لیکن بہت ہی مشکل لگ رہا ہے کہ یہ ڈراما تیرے بن کے جو ریکارڈز تھے جو نمبرز تھے جو فگرز تھے ان کے قریب بھی کہیں پہنچ سکے بیرل اس ڈرامے سے متعلق آنے والی دنوں میں مزید انفرمیشن سامنے آئے گی تو آپ کو فوری طور پر اپڈیٹ کریں گے اجازہ دیجئے اللہ حافظ